کیا پھر دوسی مرہو میں نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ مدرسے والے کو رولا کر کے بھیجنے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں دیکھئے جوش میں ہوش مت کھوئیے گا ذرا دھیان بھی دیجئے میں آپ کے دماغ کو ٹٹول لہا ہوں کہ آپ یہاں ہیں یا سوسرال پہنچ گئے ہیں ذرا دھیان دیجئے گا تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر آ رہا ہوں یہ پند اگست کا مہینہ چلا اسی اگست کے مہینے میں ہمارا ملک آزاد ہوا ہے دو پیغام میں آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں اگست کے حوالے سے آپ لوگ مکمل سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بلکل چھوٹا اور مختصر سا پیغام آپ کو سنانے کے لئے چاہ رہا بیٹھئے بیٹھئے اتمنان سے بیٹھئے بلکل ایک تہائی جلسہ آپ نے محبت پہ سن لیا مجھے بھی پتا نہیں چلا آپ کو بھی پتا نہیں چلا تھوڑا سا اور حوصلہ باقی رکھیں گے آپ کا جلسہ تیزی سے نکل جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا دھیان دیجئے گا انہوں نے ایک غیر مسلم سے پوچھا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو آگ میں کیوں جلتے ہو امیر خسرو کسی غیر مسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم آگ میں کیوں جلتے ہو اور آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ مسلمان سے زیادہ پکا غیر مسلم اپنے دھرم کا ہوتا کاش کہ مسلمان اپنے دھرم کا پکا ہو جائے تو کتنا بڑا بھلا ہو جائے انہوں نے کہا کہ جب آگ کو دیکھتا ہوں تو وصل کی امید ہوتی ہے جب آگ میں جل جاتا ہوں تو فنہ نہیں بقا حاصل ہو جاتی انہوں نے کہا کہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی آگ سے جل جائے تلوار سے اپنے کو کارٹ ڈالے اسلام میں جائز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہندو غیر مسلم اپنے دھرم کا کتنا پکا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا اگر شوہر مر گیا تو وہ عورت اس کے چیتا کے ساتھ زندہ جل جاتی اور دیوی اور دیبتا کے نام پر ہندو مرد اپنی جان کا بھیٹ چڑھا دیتا ہے آج ہم لوگ قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں پیسہ زیادہ لگ جائے گا ارے بھائی جان کے بدلے جان جا رہا ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ اپنی جان قربان کرو تب ہی قبول کریں گے تب کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ جان کے بدلے جان لے رہا ہے اور قربانی کرنے سے آپ در رہے ہیں آپ کو اپنے دھرم کا پکا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو مانگا وہ دیں گے اگر خدا میری جان بھی مانگتا تو میں جان قربان کر دیتا خدا کے لئے یہ حوصلہ ہونا چاہیے دوسری مثال دینا ہوں بہت دیان سے سنیے گا خاجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گئر مسلم تھا برہمن تھا کتنا دھرم کا پکا ہوتا ہے اس کی زمین چلی گئی جائدات چلی گئی سب کچھ چلا گیا اس کا دوست کہتا ہے کہ کیا حال ہے کہ بہت اچھا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو تمہارا سب کچھ چلا گیا ہے تمہارا حال کیسے اچھا ہو سکتا ہے اس نے کتنا پیارا جواب دیا میرا سب کچھ چلا گیا ہے میرا دھرم ابھی تک باقی ہے تیسری مثال لارہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا امیر حسن دہلوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نینانوے مسلمان ایک کشتی پر سفر کر رہے تھے اس میں ایک گھر مسلم تھا نینانوے مسلمان نینانوے مسلمان کشتی میں سفر کر رہے تھے نینانوے مسلمان کشتی میں سفر کر رہے تھے مائک جس طرح چلہ چلنے دیجئے آپ لوگ ہماری طرف دھیان رکھئے مائک کی طرف دھیان دیجئے گا جلسہ آپ کا نکل جائے گا دھیان دیجئے گا نینانوے مسلمان کشتی میں سفر کر رہے ہیں ایک گھر مسلم ہے بیش سمندر میں جیسے کشتی آئی ڈگمگانے لگی اب مسلمانوں نے تانہ مارنا شروع کیا اسی غیر مسلم کی وجہ سے منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے اگر یہ منحوس نہیں ہوتا اگر یہ منحوس نہیں ہوتا تو کشتی نہیں ڈوب تھی تو اس نے اس کے دل سے آہ نکلے میں کتنا بڑا منحوس آدمی ہوں کہ میں کشتی میں بیٹھا اور 99 لوگوں کی جان خطرے میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی ان مسلمانوں سے پوچھو جو تم کو مسیبت کی گھڑی تانہ مار رہے اپنے آمال کو نہیں دیکھتے اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے تم پر انگلی اٹھا رہے ان سے پوچھو کہ اگر کشتی ہماری وجہ سے ڈوب رہی ہے تو میں تو سنگل ہوں ایک آدمی ہوں تمہاری تعداد تو 99 ہے 99 آدمی کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے چوتھی مثال آخری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں مسلمانوں کا جب اخلاق گر گیا حکومت چلی گئی اور غیر کے پاس جب اخلاق آیا حکومت واپس آ گئی میں آپ کو نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں ایک بادشاہ بھیس بدل کر کے کلندروں کے پاس پہنچا کلندر کہتے ہیں مسلمان مجذوب کو مسلمان اللہ والے کو کلندر کے پاس پہنچا وہ لوگ کھانا باٹ کر کے کھا رہے تھے یہ آدمی جب اجنبی پہنچا تو کلندروں نے ڈاٹنا شروع کیا کوئی اور وقت نہیں ملا تھا یہی وقت ملا تھا ہمارے کھانے میں نظر لگانے کے لئےogene جاؤ بھاگو مسلمانوں کا اخلاق اتنا گر چکا تھا اور جب یہی بادشاہ بھیس بدل کر کے جوگیوں کے پاس آیا جب یہی بادشاہ بھیس بدل کر کے جوگیوں کے پاس آیا ارے بھائی ادھر دیان دیجی اللہ ادھر دیان دیجی آپ لوگ تیجی کے ساتھ نکالا ہے نمونہ جب یہی بادشاہ بھیس بدل کر کے جوگی کے پاس آیا تو جوگی لوگ بھی کھانا بانٹ رہ کر کے کھا رہے تھے تو ان کو دول کھانا دیا تو انہوں نے پوچھا کہ ماملہ وہاں دیکھا الٹا یہاں ماملہ دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں تو کھانا نہیں مللا دھکا مل رہا تھا اور یہاں کھانا دول دول مللا ہے تو پوچھا کہ بھائی ہم کو دول کھانا کیوں دے رہے ہو کہا کہ اگر تم تو انسان ہو اگر یہ ہماری جگہ کتہ بھی ہوتا اس کا بھی ہم حصہ نکالتا ہے اگر کتہ آتا اس لئے دول حصہ دیا ان کے پاس اخلاق آیا ان کے پاس ہماری حکومت چلی گئی ہمارا اخلاق گیا ہماری حکومت چلی گئی اخلاق سے حکومت آتی ہے اور اخلاق جب جاتا ہے تو حکومت چلی جاتی ہے انشاءاللہ سب کچھ چلا جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے اخلاق نہیں جائے ہاتھ اڑھا دیجئے انشاءاللہ یہ تیرنگا ہمارا ہے قومی نشاء یہ تیرنگا ہمارا ہے قومی نشاء ایک پرچم تلے سارا ہندو ستا اس کے ہاتھوں میں جمہوریت کی آنا اس کی عظمت کا شاہد ہے سارا جہاں سکھ ہندو مسلمہ کا ہے یہ چمن یہ ہمارا وطن ہے ہمارا وطن یہ ہمارا وطن ہے ہمارا وطن اہد و پیما کرے آج ہم سب یہاں یہ ہمارا وطن اس کے ہم پاس باہاں دیس پر آج آئے اگر نہ گہاں دیس پر آج آئے اگر نہ گہاں اس پہ قربان کر دیں گے ہم جس موجا جان سے ہے نیسار جان سے ہے نیسار اپنا پیارا وطن یہ ہمارا وطن ہے ہمارا وطن سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلبلے ہے اسے کی یہ گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم وطن ہے ہندی ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا اسلام علیکم ناظرین دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ آپ زائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا